بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں کل ایک انٹریو کیا گیا جرگہ میں سلیم صافی صاحب نے انٹریو کیا انعام اللہ شاہ کا سید انعام اللہ شاہ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بنی گالا کے کے اٹیکر رہے ہیں یہ پی ایم ہاؤس میں اہم ذمہ داریاں یعنی کنٹرولر کے طور پر ذمہ داری سے انجام دیتے رہے ہیں اور یہ اوورال جو بنی گالا کے معاملات تھے یہ ان کو دیکھتے تھے کے اٹیکر تھے ان کے انچارج تھے بنی گالا کے انعام اللہ شاہ ان کا ایک انٹریو ریکارڈ ہوا اور اس میں قرید قرید کے پوچھا گیا کہ امران خان کا اپنی اہلیہ کے ساتھ کتنے ان کے انفلنس میں تھے فیصلے بشرا بی بی کرتی تھیں بشرا بی بی کن لوگوں سے ملتی تھیں بشرا بی بی سے کون لوگ ملتے تھے بشرا بی بی کا فرا سے کیا تعلق تھا کیسے تعلق بنا عثمان بزار کو کیسے کنٹرول کرتی تھیں پھر وہ صدقہ خیرات کرنے پر کیا سے بی لی کرتی تو یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ قرید قرید کے انعام اللہ شاہ سے چیزیں پوچھیں گے میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیلز یہ بتانے جا رہا ہوں کہ انعام اللہ شاہ بنیادی طور پر کون ہے کہاں سے آیا کس نے یہاں پر اپوائنٹ کیا تھا اور وہ ایک خاص وقت کے بعد کس کے لیے کام کر رہا تھا یہ ذرا کچھ فیکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں کل کے انٹرویو سے اور اس شخص کا بیک گراؤنڈ ان دونوں کو ذرا ساتھ ساتھ چلا ملا کر چلاوں گا اور آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا دیکھئے یہ جو انٹرویو شروع ہوتا ہے انعام اللہ شاہ کا جو سلیم صاحبی صاحب نے کیا اس میں شروع میں ایک آوڈیو چلائی جاتی ہے جو کچھ عرصہ پہلے لیک ہوئی تھی اس آوڈیو میں بوشتر بی بی ایک شخص کو ڈانٹ رہی تھی اور کہنے تھی کہ تم نے کیوں یہ تصویریں بنائی ہیں جو سامان گھر میں آرہا ہے اس کی تصویریں کیوں بنائی گئی ہیں اور یہ جس کو وہ ڈانٹ رہی تھی وہ انعام اللہ شاہ تھا اور بشتر بی بی اس کو ڈانٹ کے کہنے تھی کہ جب چیز گھر میں آرہی ہے تو بتاؤ اس کی تصویریں تم کیوں بنا رہے ہو ہاں گھر سے باہر جا رہی ہو تو سمجھ آتا ہے کہ باہر جا رہی ہو تم ریکارڈ کے لیے بنا رہے ہو لیکن جو چیز گھر میں آ رہی ہے وہ کس کے لیے بنا رہے ہو کیوں تصویریں بنا رہے ہو اس میں نام اللہ شاہ اس آوڈیو میں کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ جی میں نے تو تصویریں نہیں بنائی وہ تو فلان نے بنائی تھی فلان نے بنائی تھی تمہارے پاس کیسے آئی اس نے کہا اس نے مجھے بھیجوا دی میں نے تو اسے مانگی نہیں ہے میں نے تو نہ تصویریں بنائی نہ میں نے تصویریں مانگی مجھے تو اس نے بھیجوا دی تھی اور اس نے وہ مجھے بجوائی ہیں اب اس سے پوچھیں تو پھر بی بی پھر اس سے پوچھتی ہوئی سنائی دیتی ہے بھائی تم نے کیوں بھیجی ہے اس کو انعام اللہ کو تصویریں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی سوری بی بی اس نے کہا کیا سوری کیا مطلب ہے تم لوگوں نے مزاد بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ کیا کیوں بنا رہے ہو تصویریں یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بی بی اس کے اوپر شک کا اظہار کر رہی ہیں اور اس میں جو انعام اللہ ہے انٹرویو میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تصویریں اس لیے بنائی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے اور کل کو میں تو غریب آدمی ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا بھائی تم نے وہ چیزیں اتنی آئی تھی اور کہاں چلی گئی تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں نے اس لیے احتیاطاً تصویریں گھر میں آنے والی چیزوں کی تصویریں بنا لیتا تھا یہی انعاماللہ بی بی کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو بنا ہی نہیں ہے اور مجھے پتہ نہیں اس نے کیوں بھیج دی میں نے تو اسے مانگی بھی نہیں ہے اور یہاں پر انٹرویو میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں تصویریں اس لیے رکھتا تھا کہ کل کو مجھ سے پوچھ لیں تو میرے پاس کم ہم سکم ریکارڈ میں تو ہو کہ یہ چیزیں آئی تھیں یہ تو جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آئی ہی نہیں تھیں اس لیے میں اپنے ریکارڈ میں یہ تصویریں رکھتا تھا آچھا اب یہاں پر آپ کو روکتا ہوں اور روک کے میں اس کو پیچھے لے جاتا ہوں کہ یہ بندہ تھا کون انام اللہ اچھا دیکھیں میں اب آپ کو بتا دوں کہ انام اللہ جو ہے یہ بنیادی طور پر بھائی ہے امران شاہ کا بھائی ہے امران شاہ کا اور امران شاہ کون ہے امران شاہ جہنگیر ترین کا دست راست ہے کارے خاص ہے اور سیکٹری ہے اور سب کچھ ہے جہانگیر ترین کا نہائی قریبی آدمی ہے یعنی کارے خاص ہوتا ہے سیکٹری سارے کام وہ دیکھنا معاملات وہ ہے عمران اور یہ پہلے سے جہانگیر ترین کے ساتھ ہے کافی پرانا ہے یہ عمران اپنے بھائی انعام کو لے کر آیا جہانگیر ترین کے پاس کہ اس کو نوکری یہاں پر کروا دیں اور جہانگیر ترین نے بنی گالا میں جب یہ جہانگیر ترین نے تحریکین صاحب کے ساتھ عمران خان کے ساتھ سیاست شروع کی اور قریب ہوئے تو انعام اللہ کو یہاں پر پوائنٹ کرایا اب آپ کے ذہن میں یہ بات جو آجانی چاہیے کہ انعام اللہ بیسیکلی یہاں پر بنی گالا میں یا پرائیم سٹر ہاؤس پہ جب کام کر رہا تھا تو جہانگیر ترین کا کارے خاص تھا یا کارے خاص کا بھائی تھا کارے خاص کا بھائی تھا تو کارے خاص ہی ہوا نا یہ بھی تو یوں کہہ لیجئے کہ جہانگیر ترین کا بندہ انعام اللہ بنی گالا میں کام کر رہا تھا پھر جہانگیر ترین کے تعلقات اور یہ اس وقت بھی کر رہا تھا جب رحام خان جو تھی وہ عمران خان کی احیاء تھی اور اس وقت بھی بی بی کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا چیزیں کرنا وہ یہی شخص کرتا تھا پہلے یہ رحام خان کے ساتھ کرتا تھا اور پھر جو ہے وہ معاملات آگے برشا بی بی کے ساتھ آپ اس کو یوں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی رحام خان جو اپنی طلاق کی وجہ سمجھتی تھی وہ انہی کو سمجھتی تھی جہانگیر ترین صاحب کو اور دیکھئے رحام خان کی طلاق کی جو سٹوری بریک کی تھی مرہوم عارف نظامی صاحب نے تو عارف نظامی صاحب کا سورس بھی جہانگیر ترینی تھے عارف نظامی صاحب کو یہ خبر جہانگیر ترین صاحب نہیں دی تھی اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سارے معاملات کو دیکھ بھی رہتے لیکن جو رحام خان تھی ان کے قریبی جو سارا کچھ دیکھ رہا تھا چیزیں اور جو جانگیر ترین کو ریپورٹ کرتا تھا اس وقت بھی وہ انعام اللہ ہی تھا اور یہی انعام اللہ جس کا انٹرویو کیا ہے سلیم صافی صاحب نے یہ پھر بشرا بی بی کے ساتھ بھی کام کرتا رہا اب جب یہ خاتون بشرا بی بی اس شخص کو ڈانٹ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یہ تصویریں کیوں بنا رہے ہو تو ان کو لگتا تھا یا ان کو یہ ایک علم میں آ چکا تھا کہ یہ بندہ یہ تصویریں یا ڈیکارڈ بنا کر چیزیں اس جانگیر ترین کو بھیج رہا ہے جس جانگیر ترین سے اب عمران خان کی لڑائی ہو چکی ہے الہدگی ہو چکی ہے تو الہدگی یعنی عمران خان اور جانگیر ترین کی الہدگی کے بعد بھی بشرا بی بی کا خیال یہ تھا اور اس میں حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہی نام اللہ بنی گالا کی ساری چیزیں جانگیر ترین کو فیٹ کر رہا تھا تو بنیادی طور پر اس شخص کو ڈانٹ پلانے پھر میں نظر نہ ہو اور پھر فوری طور پر نوکری سے نکال دینے کی وجہ یہی تھی کہ اس کی لائلیٹی مشکوک ہو گئی تھی انعام اللہ کی انعام اللہ شاہ کی لائلیٹی مشکوک ہو گئی تھی اور پتہ یہ چلا تھا کہ یہ بندہ تو اب جانگی ترین کے لیے کام کر رہا ہے اور پہلے سے کر رہا ہے تو اس لیے اس شخص کو فوری طور پر کھڑے پیروں بی بی نے چوبیس گھنڈے کے اندر نوکری سے نکال دیا اچھا اب آپ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور پھر یہ کیا ہو گیا اور اس کی انعام اللہ کی کرپشن کی سٹوریز میں آپ کو آگے جل کے سناتا ہوں اچھا اب میں نے آپ کو انعام اللہ کا تعلق جانگی ترین سے بتا دیا ہے اب آپ انٹریفیو کو ذرا دوبارہ غور سے سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں انعام اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جانگی ترین کو فارغ کرنے میں بوشا بی بی کا ہاتھ ہے اور کا رول تھا اور انہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ لے رہے ہیں حکومت عمران خان کی اور عمران خان کی حکومت سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے جانگی ترین کو بوشا بی بی نے فارغ کرایا پھر اس انٹریفیو میں یہ کہتا ہے کہ بوشا بی بی کو پریشانی یہ تھی کہ پنجاب میں جانگی ترین جو ہیں وہ زیادہ مقبول ہو رہے ہیں اور زیادہ بہاثر ہیں اور سارے لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے کہنے میں چلتے ہیں انہی کے حکومت سازی میں بھی کردار تھا پھر وہ اسی انٹرویو میں عنام اللہ کہتے ہیں کہ آن چودری سے مسئلہ یہ تھا کہ علیم خان اور جانگیر ترین کے زیادہ وفادار ہیں یعنی بوشرا بی بی کو یا عمران خان کو آن چودری سے کیا مسئلہ ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جانگیر ترین کے اور علیم خان کے زیادہ قریب ہیں زیادہ وفادار ہیں اس سے بوشرا بی بی نے ان کے داخلے پر پابندی لگوا دی تو آپ دیکھیں کہ اس 50% انٹرویو جو ہے وہ تو جانگیر ترین کے گرد گھوم رہا ہے جانگیر ترین علیم خان تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی صاحب کی لائیلیٹیز جو ہیں وہ جانگیر ترین صاحب کے لیے ہیں تب ہی تو وہ جانگیر ترین کا راگ لاب رہیں اور ظاہر ہے کیوں نہ ہوں کہ ان کا سگا بھائی جو ان کو یہاں لے کر آیا ہے عمران شاہ وہ عمران شاہ جانگیر ترین کا کار خاص ہے اور قریب ترین ہے تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص انام اللہ کہاں سے بول رہا تھا اور کس ٹھلیے بول رہا تھا اچھا میں آپ کو ذرا اس کا بتا دوں تھوڑا سا بیگراؤنڈ بھی کہ انام اللہ صاحب جو ہیں یہ ان کے والد بڑے ایک معمولی سی جوب کرتے تھے اور ان کے والد ائر فورس کا جو سیویلین ایک کرو ہوتا ہے یا سیویلین جو کلیریکل جوبز کرتے ہیں ان میں تھے اور غالباً پندرمہ سوڑا ان کا سکیل تھا اور ایک معمولی کلیریکل کلر کا کام ہوتا ہے وہ ان کے والد کرتے تھے اور کوئی سپریٹنڈنٹ رینگ یا پتہ نہیں اس کا ان کا کوئی اس طرح سے رینگ تھا اور یہ وہاں پر کام کرتے تھے اور جب یہ وہاں کام کرتے تھے تو ای نائن میں ان کا ایک فلیٹ تھا ای نائن میں تو ای نائن کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہا کرتے تھے اچھا اب جب ان کی جوب انام اللہ کی جوب یہاں پر ہو گئی عمران خان کے ساتھ تو ان کو عمران خان نے پی ایم ڈپلومیٹک جو ڈپلومیٹک انکلیو کی پی ایم سٹاف کو لونی ہے وہاں پر اس کو رہائش دی کہ تم یہاں پر رہو یہ صاحب یہاں پر رہنا شروع ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر اپنی گیمیں ڈالنا شروع کی اور وہاں پر یہ لوگوں سے ملتے تھے پرائم میسٹر کے نام پر ملاقاتیں کرتے تھے پرائم میسٹر سے میں ملوا دوں گا یہ لوگوں کو جہانسے دیتے تھے لوگوں سے بینیفٹس لیتے تھے اور لوگوں سے تہائر لیا کرتے تھے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی چار پانچ ایسے لوگ تھے جن سے بوشترہ بی بی کہہ کر گفٹس منگوایا کرتی تھیں تو ان بھائی صاحب کا اپنا کردار یہ تھا کہ یہ لوگوں سے ملاقاتیں کرانے کہ یہ لوگوں کو عمران خان سے ملاقاتیں کرانے یا ان کے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ بوشترہ بی بی یا عمران خان کے کان میں ڈالنے کے بھی بینیفٹس لیا کرتے تھے طریقہ انصاف میں ایسے لوگ بھی تھے میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سٹیج پہ لوگوں کو چڑھانے کے بھی پانچ میں دس دس ہزار پکڑ لیا کرتے تھے یعنی کہ عمران خان جس سٹیج پر چڑھ کے جلسہ کر رہا ہے اس سٹیج پہ چڑھنے کے لیے بھی پیسے پکڑ لیا کرتے تھے تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کئی لوگوں کو تو عمران خان نے خود ٹکٹوں کے اور دوسرے معاملات میں شوہب صدیقی کو فارق کیا تھا شوہب صدیقی کو پر یہی عظام تھا کہ اس نے ٹکٹوں میں پیسے کھائیں اور وہ پھر جانگے آپ کو پتا ہے علیم خان کا وہ بھی دستہ راست رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور ان کے جو پرسنل کاروبار ہیں ان میں بھی شوہب صدیقی دیکھتے ہیں تو یہ عمران خان ان کا معاملہ تھا تو یہ جو اینام اللہ ہے یہ اس نے یہ ای نائن کے چھوٹے سے فلیٹ سے لے کر اب اس وقت صورتہ لیا ہے کہ بنی گلہ میں ان کا چار کنال کا لیوش گھر ہے چار کنال کا اور ان کے پاس چار گاڑیاں ہیں نام اللہ کے پاس چار گاڑیاں ہیں چار گنال کا ایک زبردست گھر ہے تو یہ لائف سٹائل انہوں نے بڑا زبردست منٹین کیا وہ یہ لائف سٹائل کہاں سے آیا تو اس شخص پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے نام اللہ پر بھی کہ اس نے یہ مال کہاں سے بنایا کیونکہ یہ ایک ہمبل بیگراؤنڈ کا آدمی ہے غریب شخص ہے اور اس کے علاوہ اس نے نہ کاروبار کیا ہے نہ نوکری کیا ہے اس کے علاوہ کوئی جو عمران خان کے پاس نے کافی سال کام کیا اس کے علاوہ اس نے کوئی اور نوکری بھی نہیں کی تو پھر مبینہ طور پر اس نے اسی جو آپ میں رہتے ہوئے یہ سارے پینسے فائدے لوگوں سے اٹھا کر انٹھیں ہیں اور خاموشی کے ساتھ یہ گیمیں ڈالتا رہا ہے اور اسی وجہ سے بد انمانی کی وجہ سے یعنی کرپشن کے ان الزامات کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا ایک تو انعام اللہ کو نکالا گیا کہ یہ مخبریاں کر رہا ہے اور اس کی لائلیٹیز کسی اور کے ساتھ ہیں اور ساتھ اس ساتھ اس کا بارے میں یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ یہ کرپشن کر رہا ہے اور کرپشن کر کے مال بنا رہا ہے تو اسی لیے بی بی نے اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر نکال دیا آچھا اب یہ جو یعنی بیسکلی جانگی ترین صاحب کا ساتھ ہونا اور اپنی جو وفاداری ہے اس کا مشکوک ہو جانا یہ ساری اس کانٹروبرسی کی وجہ بنی ہے آچھا اب کچھ چیزیں میں انٹریو سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی تصویریں دیکھ کر فیصلے ہوتے تھے کہ کسے ٹکٹ دینا ہے اور کس کا تقرر کرنا ہے تصویریں دیکھ کے اب یعنی ٹکٹیں اگر دینی ہے تو خان صاحب وہ فائلیں ساتھ میں منگواتے تھے اس میں ساتھ ٹکٹیں لگاتے تھے یعنی بیسکلی انٹریو کرنے والے سلیم صافیہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ تصویروں پہ کوئی عمل کر کے یا روحانیت کر کے یا کچھ کر کے تو تصویریں دیکھ کے بندہ سیلیکٹ ہوتا تھا حالانکہ آپ جب کسی شخص کا انٹریو کرتے ہیں تو انٹریو ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کسی کو بلاتے کیوں ہیں ملتے کیوں ہیں ملتے اس لیے ہیں اس کی پرسنالیٹی بھی جج کرتے ہیں اور اس کی پرسنالیٹی مل کے بھی جج ہوتی ہے کسی حد تک تصویروں سے بھی ہوتی ہے ہم جب کسی کا انٹریو کرتے ہیں اپنے چینل کے پہ کے لیے یا کسی یعنی جوپ پہ رکھنے کے لیے تو ہم اس کی پہلے اس کا سی وی منگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تصویر بھی ہو کیونکہ تصویر سے بہت ساری جج ہو جاتی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو تصویریں اس کے پورے فارم میں اور تصویروں سے پھر بندہ یاد بھی رہتا ہے یہ شخص ہے اس نے یہ اپلائی کیا تھا ہاں اس سے ملاقات ہو چکی ہے یہ پہلے بھی ملچ چکے ہیں یہ تو اپنا کارکن رہا ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں تصویریں لگانے کی لیکن اس کو ٹویسٹ یوں دیا گیا ہے کہ عمران خان تصویریں دیکھ کر فیصلے کرتے تھے اب پتہ نہیں اس میں کیا ہے ایک مجھے تصویروں پر کیا ہوتا ہے اور وہ کہتے تھے کہ کسی کا تقرر کرنا یا کسی کو ٹکٹ دینا تو تصویروں سے فیصلہ ہوتا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ بکرے زبا ہوتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ یہ خان صاحب کا صدقہ ہے اب یہ مسلم سوسائٹی میں تو صدقے کا ایک بڑا کانسپٹ ہے اور ہر گھر میں جو ہے وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں جو مسلم کمیونٹی ہیں کوئی بکرہ دیتا ہے کوئی اپنی حیثیت کے مطابق گوشت دے دیتا ہے آپ کسی بھی قصائی کے دکان پر کچھ دیر کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے کھڑا ہو جائے نا تو آپ دیکھیں گے کوئی آئے گا کہے گا کہ جی مجھے ایک پاؤ گوشت دے دیں کوئی کہے گا سوا کے لوگ گوشت دے دیں کوئی کہے گا کہ جی مجھے ایک سو اکیس روپے کا گوشت دے دیں کوئی کہے گا ایک سو گیارہ روپے کا گوشت دے دیں تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے بلیوز ہیں اور اس بلیو سسٹم جو لوگوں کا ہے اس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہیں اچھا کوئی کہتا ہے کہ جی کالی مجھے صدقہ کر دو یہ میری فیملی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اگرچہ میں اس کا اتنا بلیور نہیں ہوں ہاں صدقہ میں کسی اور صورت میں تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ صدقہ کرنا چاہیے لوگوں کو کھانا کھلانا لوگوں کے مدد کر دینا وہ ہے لیکن یہ گوشت چیلوں کو وہوں کو ڈالنا میں تو اس کے ذاتی طور پر تو اس کے حق میں نہیں ہوں اور یہ جو سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے لوگ پھیپڑے بیچنے کے لیے لاہور میں میں بہت دیکھتا تھا یا راوی کے کنارے پہ تو میں تو اس کا بڑا سائنٹیفک ریزنز کی وجہ سے بھی مخالف ہوں اور ویسے بھی کہ چیلوں کو وہوں کو ڈالنا یہ کوئی صدقہ نہیں ہے تو خیر یہ ایک الگ بیعث ہے لیکن بھارہ المسلم سوسائٹی میں یہ ہر دوسرے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بکرا صدقہ کرتے ہیں مرگی صدقہ کرتے ہیں گوشت صدقہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی نارمل سی بات ہے اس میں سے آپ کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بکرا منگوا کے اور اس کا گوشت بانٹا جا رہا ہے یا ملازمین کو کہا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے یہ کھالو یا کچھ غریبوں میں بانٹ دیا گیا تو یہ صدقہ کا ایک نارمل سا کونسپٹ ہے اس میں کونسی بری بات ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں کہ مثلا میں بعض دفعہ یہ کرتا ہوں کہ خیر بتانا نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک آت دفعہ آپ سارے ملازمین کو اکٹھا کریں جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں اور سب کو اکٹھا ایک دستر خان پر بٹھا کر کھانا کھلائیں اب آپ اس کی یعنی ویسے تو سب ہی کھانا کھاتے ہی ہیں لیکن ایک جگہ سب بیٹھ کے کھانا کھالیں تو یہ مختلف لوگوں کے مختلف حدات ہوتی ہیں اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی پھر انہوں نے کہا کہ گھر کے ملازمین سے پتا چلتا تھا کہ خان صاحب بیگم صاحبہ سے مشورہ کرتے تھے یعنی جب پوچھا گیا کہ کیا خان صاحب بیگم صاحبہ سے مشورہ کرتے تھے اس نے کہا میرے سامنے تو کبھی نہیں کیا لیکن جو گھر کے ملازمین تھے جو اندر والی سائٹ پہ تھے ان سے پتا چلتا تھا کہ ہاں خان صاحب بیگم صاحبہ سے مشورہ کرتے تھے اب سوال یہ ہے ایک ہوتا ہے مطلب کیا نوازشہ صاحب بیگم کلسوم نواز سے مشورہ نہیں کرتے ہوں گے ایک ہوتا ہے کہ بندہ نہ چاہ رہا ہو لیکن بیگم کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے یہ تو غلط ہو گیا ظاہر ہے اگر فرض کریں عمران خان ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کنمنس ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے لیکن ان کی اہلیہ نے کہہ دیا کہ نہیں میری عملیات میں یہ ٹھیک نہیں آرہا اور محض اس وجہ سے عمران خان وہ فیصلہ نہ کریں وہ تو غلط بات ہے لیکن ویسے مشاورت میں تو مجھے کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا آچہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تین کروڑ پیہ میں نے خان وہ جو تین کروڑ پیہ کہا گیا کہ یہ خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں یعنی وہ جو بنگوٹھی بیچی گئی اور وہ سوری گھڑی بیچی گئی اور گھڑی بیچی کہا گیا یہ تین کروڑ پیہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں تو میں نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب نے بہت سختی کیوئی ہے ایک روپیہ آگئے پیچھے وہ نہیں کرنے دیتے تو وہ ڈانٹیں گے اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ عمران خان جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے وہ بڑے ان کے وہ بڑے محتاط تھے اور کسی بھی ایسی مالی بد انوانی کے حوال سے بڑے محتاط تھے اور خود یہ اگواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان سے ان کو ڈر تھا کہ وہ ایک روپیہ آگئے پیچھے نہیں کرنے دیتے یہ اپنے الفاظ ہیں نام اللہ کے انہوں نے کہا عمران خان ایک روپیہ آگئے پیچھے نہیں کرنے دیتے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ پوچھیں تو ان کو کہہ دینا کہ کوئی چیزیں بیچی ہیں تو یہ ان کو کہہ دینا باقی ظاہر ہے انہوں نے سوچ ہو کہ میں خود بات کرلوں گی تو انہوں نے جا کے وہ پیسے جمع کرائی اب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ وہی پیسے ہوں گے کیونکہ انہی تاریخوں کی بات ہے جس میں بیچی گئی تھی گھڑی بیچی گئی تھی اب گھڑی کا بیچتا جانا تو کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی خبر نہیں ہے کوئی نینکشاف نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود مان چکے ہیں کہ انہوں نے ہاں گھڑی فروخت کی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ گھڑی میں نے قانونی طریقے سے خرید لی تھی خرید کے میں نے فروخت کر دی تو اس میں ہاں اخلاقی طور پر تو شاید کوئی بری بات ہو سکتی ہے لیکن قانونی طور پر کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی اور میں بھی یہ مانتا ہوں یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی گھڑی جو ہے وہ اتوشہ خانہ سے عمران خان صاحب کو ہائی مورل گراؤنڈز پر رہنا چاہیے تھا اتوشہ خانہ پر نہیں پڑنا چاہیے تھا لیکن اس میں جو انہوں نے گھڑی کا بیچی ہے اب قانونی طریقے سے قانونی تقاضی انہوں نے پورے کی ہیں ان پر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سال کے لیے ڈیکلیئر نہیں کیا وہ جو کہ ہمارے نزدیک میرے نزدیک وہ ایف بی آر کا کیس بنتا ہے کہ آپ نے ایک سال تک اگلے سال آپ نے کر دیا تو اس وقت جرمانہ بنتا ان کو لیکن باقی ساری باتیں جو ہیں یہ تو ہوای ہیں ہمارے ہاتھ وہ لوگ بھی پھر رہے ہیں جنہوں نے گاڑیاں لیئے ہیں جو لے نہیں سکتے تھے ان کی بھی زمانتیں ہوئی پھر رہی ہیں آج اور فاسطی زمانتیں پہلے ہو گئی تھی پاکستان آنے سے تو یہ انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے کہا جی سوال کیا گیا گیا بی بی سیاستدانوں سے ملتی تھی وزراء سے انہوں نے کہا نہیں کئی کی وزراء بی بی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا تھا لیکن وہ منا کر دیتے وہ کسی سے نہیں ملتی تھی تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں تو بہت سارے تضادات یا بہت ساری ایسی چیزیں مطلب کل ملاکہ اس انٹرویو میں سے مجھے ملتا ہے کیا ملتا ہے آپ کو اس انٹرویو میں سے کہ زیادہ زیادہ یہ ہے بکرے کا جو سیری ہے وہ انہوں نے اٹھا کے چند دفعہ کبھی کبار وہ قبرستان میں پھکوا دیتی تھی تو یہ کل ملاکہ اس میں سے نکلتا ہے اور پھر وہ ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کے خیال میں مشہ بی بی مران خان کا کب تک ساتھ دیں گی کیونکہ آپ ان کے مزاج کو جانتے ہیں تو ہم مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا سوال ہے لیکن انہوں نے کہا اس نے کہا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے نہیں ہو سکتا یہ بھی چھوڑ کے چلی جائیں تو یہ وہ کہہ رہے ہیں تو یعنی اندازیں تو یہ جناب ان کیا میں نے آپ کو بیسیکلی بیک گراؤنڈ بتانا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں وہ کس قسم کا ان کا بیک گراؤنڈ تھا پھر کیا سے کیا ہو گئے اور اب ان کا کیا لائف سٹائل ہے اور ان کا جہانگیت ان کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ ہے اصل سٹوری جا دیجے اللہ حافظ